اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجنئر دی شان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن این پاکستان آج آپ کے ساتھ دو ملہ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر کتنا خرچاتا ہے اور آپ کے ساتھ گری سٹرکچر کاسٹ اور فرنچنگ کاسٹ جو اس کے اوپر لاغت آتی ہے دوزہ تئیس میں دو مئی دوزہ تئیس کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے اور جو پلات کا سائز ہوتا ہے دو ملہ یا سوا دو ملے کا جو بھی ہوتا ہے وہ بارہ چالیس کا ہے اب میرے ایک کلیک تھے انہوں نے مجھے کافی دیر کا کہا تھا کہ دو ملہ گھر کی ڈبل سٹوری کے گری ورک الگ ہو اور فنچنگ الگ ہو ایک کلاس مٹیریل کے اندر کتنا خرچاتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شارٹ ٹرم کے اندر بناوں گا کیونکہ کچھ ویڈیو میری بہت سینٹھی ہو جاتی ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو کیونکہ گھر ایک دفعہ بنتے ہیں بار بار آپ گھر کو جو ورکنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے سب تو سب سے پہلے جب آپ گھر کا پلات وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کی پلاننگ اور مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ آپ گھر کو پائے تکمیل تک لے جائیں اور آپ کے پاس ایک ایسا وینڈر ہے جو کنٹرکٹر ہے جو آپ کے گھر کی جو تکمیل ہے یا تمیر ہے اس کے اندر سے موسر طریقے کار اپنا کر آپ کے گھر کے اندر فائدہ اور کوائلٹی آپ کو دے جس کے ساتھ آپ کی بچت بھی ہو سکے جو چیز جتنی جلدی آپ کی ورک اوٹ ہوگی اتنے ہی آپ کی سیونگ ہوگی یہ ایک چھوٹی تھی ٹیپس ہے اور جو چیز دیر سے ورک اوٹ ہوگی جس کے اندر درانی ہے زیادہ لگ جائے گا اسی کے اندر آپ کی جو بجٹ ہوتا ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کا جو منٹلی پاور ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ شورٹ ہے تو آپ نے اس کی سٹیجیز بنا لے نہیں ہے ایک آپ نے فانڈیشن تک کور آپ کر لینے ایک سٹکچر بنا لینے اس کے بعد ایک پلس تر ایک فلورنگ یہ چار سٹیجیز کے اندر آپ اپنا گری سٹکچر مکمل کر سکتے ہیں اور دو سٹیجیز کے اندر آپ اپنی فنشنگ کر سکتے ہیں فنشنگ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا گری سٹکچر مکمل ہو جاتا ہے تو فنشنگ کو آپ نے سٹیپ بسٹیپ کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو کو آگے پر آنے سے پہلے جو حضرات نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کی جائے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جو دو ملہ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر کتنی لاغڑ آتی ہے یہ دو مئی دو دلتے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے جس کے اندر آپ کے ساتھ گری سٹرکچر کاسٹ یہ اس اے ایریے میں ہے اور فنشنگ کاسٹ اس اے ایریے کے اندر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو اے پلس مٹیریل اس کے اوپر لگا ہوا ہے جو ہنٹ آپ کی اول کلاس ہے فانڈیشن سے لے کے گرونڈ فلور کا برک ورک فرس فلور اور اس کی جو ممٹی والا ایریہ ہے جو ایریہ میں کلکلیشن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس 900 سے 950 ایس ایف ٹی آتا ہے اسی کے بعد سو ایس ایف ٹی کے اندر یا ڈیر سو ایس ایف ٹی کے اندر میرے ممٹی کا ایریہ آتا ہے جس کے اندر میرا پیرا پیٹ جتنی بھی ہنٹیں ماری استعمال ہوگی اول ہنٹ وہ میرے پاس تیس ہزار ہنٹ ہوگی موسیلی آپ کی پانچ سے آٹھ سدار یا سات سدار اینڈ آپ کی فانڈیشن میں لگ جاتی ہے کیونکہ فانڈیشن کے اندر آپ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں جو بائیس تائیس کا سٹیپ ہو گیا جو بائیس کا ہو گیا جو اٹھارہ کا ہو گیا جو تیرہ کا اور نو انچی پھر ساڑھے چار انچی جہاں جہاں اپنے آپ نے جو ٹرائز کرنی ہے کیونکہ دو مرلہ کے گھر کے اندر زیادہ موسیلی آپ کی ساڑھے چار انچی برک ورک ہوتا ہے جب آپ اپنے گ کرکی فانڈیشن کو سٹرونگ کر لیں گے تو جو اس کے اوپر آنے والا لوڈ ایڈی طریقے کے ساتھ آپ کی فانڈیشن میں چلا جاتا ہے جو ارث وغیرہ جاتا ہے یا بلڈنگ کی سیٹلیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہاں سے آپ کی مضبوطی پروائیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے جہاں سے یعنی کہ ایک چیز آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے جتنی چیز آپ فانڈیشن کو مضبوط کریں گے اسی سے آپ کی فانڈیشن سٹرونگ ہو گی اور تیس ہزار اینٹ ہے مجودہ ری ریٹ ہے وہ چودہ روپے ہے اور تین لاکھ بائیس ہزار روپے آپ کا اول کلاس اینٹ کو پر کھٹ جائے گا نیکس جوز آجے گا آپ کا سیمٹ میپل لیف ہے اور میپل لیف کا گریٹ جو سے یہ فیفٹی تری ہوتا ہے اور آپ نے فریش میپل لیف سیمٹ جہاں سے بھی لینا ہے فریش لینا ہے اور عام روٹین کے اندر جو میپل لیف جو اس کی جو پلس رنگ ہوتی ہے اس کا جو کلر وائز سکیم ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور اسی کے اندر سے آپ کا جو قوالیٹی ہے وہ باقی س سکیمٹ کی نسبت اچھی ہوتی ہے اور دو سو پچیس بے گا آپ کے دو ملہ ڈبل سٹوری گھر کے اندر لگیں گے وید فاؤنڈیشن وید آپ کی پلسرنگ وید فلورنگ وید اس کے اندر لینٹر اور گیرہ سو بیس روپے میپل لیف کا آج کا ریٹ ہے اور دو لکھ بونجہ ہزار روپے آپ کا سیمٹ کے اوپر خرچ آئے گا نیچ دو آپ کا ریت پلس ریت راوی پلس چناب آ جائے گی وہ میرے پاس دوزار کی کیوبک فٹ استعمال ہوگی اور تیس ہزار کی میرے پاس ریت کے اوپر خرچ آئے گا اور بجری میری سرگودہ پلانٹ کی آئے گی اور اس کے اندر تین سو تروادی ڈون ہے یہ چھے سو کیوبک فٹ بجری استعمال ہوگی یہ میری ڈی پی سی کے طور پر ڈو لینٹر کے طور پر جو فر گرون فلو لینٹر ہے فس فلو لینٹر ہے ممٹیک ہے اور جتنی بھی فلورنگ وغیرہ کے اندر میری یوٹرائز ہوگی وہ مجدہ ریٹ ایک سو پچیس روپے ہے اور پی اتر ہزار پر آپ کا بجری کے اوپر خرچ جائے گا اسی طرح برائی گسو آجاتا ہے آپ کا اگر پلات روڈ لیول کے برابر ہے تو آپ کو ڈیر سے دو فٹ آپ نے اس کی گسو کی فلنگ کرنی ہوتی ہے جس کے اندر سے آپ نے فلورنگ کا مارجن چھوننا ہوتا ہے تو اہم روٹین کے اندر آپ کا بی سزار کے اندر بھی پلات فلنگ ہو جاتی ہے چالیس کے اندر بھی ہو سکتی ہے ساٹھ کے اندر بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موقع کی مناسبت ہے آپ کا پلات کتنا ڈیپ ہے اگر روڈ لیول کے براب اگر ہے تو پھر دے آپ سے ایک ٹرالہ بھی ڈلتا ہے دو ٹرالے بھی ڈلتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کی جگہ انچی ہو جاتی ہے تو عام روٹین سے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا فرش ہوتا ہے اندر کا وہ آپ کا روڈ لیول سے کتنا انچا ہے تو اسی صاحب سے آپ کی پلات کی فیلنگ ہوگی جو ایفریج کے اندر میرے پاس ہے وہ پینتیس ہزار کے اندر پلات کی گسو کی فیلنگ ہوگی آپ نے مٹی نہیں ڈلوانی آپ نے گسو کی فیلنگ کروانی ہے نیچ جو آج اگر آپ کا سریعہ سٹیل آہ جو سکسٹی گریڈ کے ہے وہ ڈے ٹرن آپ کا دو یا سوا دو گھر کے اندر آپ کا ٹوٹل سٹیل لگے گا اور آئیے اس کی جو سپیسنگ ہے یعنی کہ آدھی ستر آہ یعنی کہ آپ بارہ ایم ایم کا بھی لگا سکتے ہیں دس ایم ایم کا بھی لگا سکتے ہیں تین ستر اور چار ستر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے ڈرائنگ اور سٹرکچر انجنیئر سے آپ کے جو ڈرائنگ لیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا وہ ریکم رینڈیشن کرتے ہیں ہم روٹین کے اندر آپ کا آدھی کا یعنی کہ بارہ ایم کا سریعہ لگے گا اور جو اس کی سپیسنگ ہوگی وہ آپ کی آٹھ انچی آہ مین بار آہ اور ڈسٹیبیشن بار نو انچی کی سپیسنگ کے اوپر ہوگی اور ڈے ٹرن میرا سریعہ استعمال ہوگا پندرہ سو کیجی اور دو سو پینسٹ پر آج کا ریٹ ہے اور تین لاکھ تانوے ہزار پانس روپے میرا سکسٹی گریڈ کے موگر سپریم کے اوپر اس کے اوپر خرچائے گا اور اسی ساتھ سے آپ کا ڈی پی سی آجائے گا ممرین شیٹ جو ڈیمپنس جو ہم ڈی پی سی پروائیڈ کرتے ہیں گنگریٹ کی لیئر اس کے اوپر ممرین کی شیٹ آئیڈ کرتے ہیں وہ تین ایم ایم کیو بھی ہوتی ہے اور پانچ ایم ایم کیو بھی ہوتی ہے اس کو پریمر وغیرہ لگا کے تھکنس کے اندر اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ فکسیشن ہو جاتی ہے یہ نیچے سے نمی کو روکتی ہے یہ وہاں پہ پروف کورس کا ایک تیب پروائیڈ کرتے ہیں جس سے نیچے والے جو نمی ہوتی ہے ڈی فانڈیشن سے اوپر وہ نہیں آتی تو اسی کی وجہ سے آپ کی پانچ ہزار پر آپ کا ممجین شیٹ کے اوپر خرچ آئے گا اور نیچ جو آجے گا آپ کا چگاٹ فریم سوڑا گیج کے اندر اور سات آپ کی چگاٹھیں استعمال ہوگی جس کے اندر سے ایک آپ کی یا دو آپ کی دس انچی کی ہوگی بانچ آپ کی پانچ انچی میں استعمال ہوگی اور اس کا سائز ڈائی فٹ ہمارا کچن کے جو چگاٹ ہوگی ساڑے تین فٹ ہماری روم کی چگاٹ ہوگی تو اسی روٹین کے اندر سات چگاٹھیں ایوریج کے اندر آٹھ ہزار ریٹ ہے اور چھپن ہزار رپیا آپ کا چگاٹھ کے اوپر خرچ آئے گا تو آپ نے یہ خاص کیا رکھنا ہے جو چگاٹھ لگانی ہے وہ آپ کی سولہ گیج فریم کے اندر ہو اور اندر سے آپ نے بیچومن کی لیئر سے یا پینٹ سے اس کو پہ کور اپ کر لینا ہے جس سے زنگ وغیرہ نہ آئے سیفٹی گریل اور گیٹ آپ کا پرجوب ہے یہ سولہ گیج کے اندر ہی اسٹرال کریں گے اور گرانڈ فلور اور فرسٹ فلور کے اوپر آپ کی سیفٹی گریل چار لگ جاتی ہے یا پانچ لگ جاتی ہے تو اسی کساب سے آپ کا جو گیٹ ہے وہ آپ کا آٹھ بی اے چھہ کا لگے گا یہ اٹھ بائی آٹھ سے 74 زیادر پیگئے جہے گا تو وہ بھی پرجوب کے اندر آپ کاrol get ساٹھ ہزار رپیا опять گStart شائط آئے گا ساٹھ سے پینٹس آر وہ 35 سالحال المسا کے � inspection سارن کے اندر آپ کی سیفٹی گریل کی اوپر خرچ آئے گا ٹوٹل آپ کا ایک اللہ ارپے اس کے اوپر سے افٹی گریل کے لگ نیسٹ جاتی ہے آپ کا پنجاپ نے وکاپنے میڈیم استعمال کرنے گا پنج یوں روڈا کے اوپ تو آپ م Ver Int 수 سٹال کرنا ہے وہاں پہ آپ نے میڈیم کا کرنا ہے تو اسی کے طور پہ آپ کا سی وریج کے پلنگ کے پائپ کے اوپر آپ کا ایک لاکھ خرچہ سکتا ہے اگر آپ کی ٹینکی کی فٹنگ آؤٹسائٹ سے آپ نے فچ فلور اور سیکنڈ فلور کو لگ لگ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار ان کے بیس سے پچیس ہزار آپ کا خرچہ الگ ہو جاتا ہے یہ ایک ہی پائپ جو مین ہے بتیس ایم ایم کے ساتھ 40 ایم کی آپ جوائنٹ کر سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پریشر گھر کے اندر کتنا کور آپ کرنا ہے تو بجلی کے پائپ کے اوپر یہ بھی پٹ جو پہ جو پاپلر کے میرے لینٹر کے اندر استعمال ہوں گے پلستر سے پہلے دیواروں کے اندر جو اور مین جو بوکس ہوگا تو وہ بھی میرا بیس سے پچیس ہزار روپے اس کے اوپر خرچہ آئے گا بجلی کے پائپ اور واٹر پمپ پلس پانی کی ٹینکی جو میرے گھر کے اندر استعمال ہوگی وہ بھی پر جو پہ جس کے اندر سے واٹر پمپ میرا بارہ سے تیرہ ہزار کا بور ہو جاتا ہے اور پندرہ ہزار کا پمپ کا ورک اوٹ ہو جاتا ہے اور پچیس سے تیس ہزار کی ٹینکی ہو جاتی ہے ڈیورا کی ڈبل پلائی کے اندر اور جس کے اندر میرا پچاس ہزار خرچہ آ رہا ہے واٹر پمپ اور پانی کی ٹینکی کے اوپر اور نیکس جو آ جائے گا کا لیبر ورک مزدوری جو ٹھیکے دار سے ہم کام کروائیں گے یا ہم مینولی سے مستری اور لیبر وغیرہ اور شٹرنگ کے اندر خرچ آئے گا جس کے اندر خدایوں کا خرچ آئے گا جس کے اندر پلس تر جتنا بھی ہمارا کام گریہ سٹرکچر کا کام ہوگا وہ ایک ہزار پچاس روپے ایک ہزار پچاس سکیر فٹ ایری ہے دو ملہ ڈبل سٹوڑی کر کے جس کے اندر ممٹی بھی شامل ہے تو اس کے اوپر تین سو پچاس روپے ریٹ ہے اور تین لاکھ سٹارٹ ہزار پانس سو روپے آپ کا لیبر ورک مزدوری کے اوپر خرچ آئے گا نیکس آجے گا آپ کا سائٹ چوکی دار ہو یہ دو منتھ کے لیے آپ ریکوائر کریں گے اور بیس ہزار اس کی سیلری ہوگی اور چالیس ہزار روپے آپ کا اس کے اوپر آئے گا سائٹ چوکی دار آپ کی اسی طرح ہی جس طرح وہ گھر کی انپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے جس طرح گھر کی کورنگ بھی اسی نہیں کرنی ہوتی ہے میٹریل کی سیونگ بھی اسی نہیں کرنی ہوتی ہے اور جتنا بھی برک ورہ کو پانی لگانا آتا ہے جس کو کیورنگ کہتے ہیں لینٹر کی طرح ہی ہوگی پلستر کی طرح ہی ہوگی اور جتنی بھی گھر کی کورنگ ہوگی وہ ساری کے ساری چوکی دار کے اندر ہیں جب ہم بے اتوام ایک سے لے کے چودہ ایٹم کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اٹھارہ لاکھ اسی ہزار پیار گریس ٹرکچر کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے دوزار تیس میں دو مئی دوزار تیس کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹوٹل خرچے کو جب میں تقسیم ایک ہزار پچاس کرتا ہوں جو کورڈ ایڈیا میرے پاس ہے تو ستارہ سنوے کورڈ ایڈیا کے اندر میرے پاس کاسٹ آ رہی ہے پر سکیر فٹ کی یعنی کہ کورڈ ایڈیا کے اندر عام روٹین کے اندر یہی ریٹ آپ کو موجودہ بیلڈر یا آپ کو موجودہ کونٹرکٹر یا موجودہ کمپنی آپ کو پچیس سو سے قریب قریب آپ کو گریس ٹرکچر کا اے پلاس مٹریل کریں گے جو میرا مٹریل ہے آپ کو اس کے اوپر اپلائی کیا اسٹیمیشن کے اندر یہ اے پلاس مٹریل ہے جس کے اندر اٹھارہ لاکھ اسی ہزار پیار آپ کا گریس ٹرکچر کے اوپر آیا ہے اور اٹھارہ سو ستارہ سو نویر میں میرے پاس پر سکیر فٹ ایریے کی کورڈ ایڈیے کی آپ کے پاس دو ملہ گر کی کی کار شاہی ہے پر سکیر فٹ کی اور اسی طرح جو فنچنگ ایٹم ہے اے پلاس مٹریل کے اندر آپ کے ساتھ جو ٹائل اور ماربل ہے دو ملہ گر کے اندر وہ میرے پاس ڈیل آ کے اندر ماربل اور ٹائل اور پلاس ٹیر کی جو ماربل لگے گا اور اس کے اندر سے آپ کا جو ورکنگ ہوگی تین واشروم ہے اور ایک واشروم کی ایوریج کے اندر میرے پاس اگر ٹائل آپ انسٹال گراتے ہیں وہ پندرہ سے بیس میٹر لگتی ہے ساتھ فٹ ہائٹ کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہزار پر میٹر وائل لگانی ہے اور بارہ سو میٹر میں ماسٹر کی اچھی ٹائل جو واشروم کے اندر بارہ سو تیرہ سو کے اندر آجاتی آج کل چینیز کی کافی کالیج روڈ پہ اچھرا میں کافی مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو ہزار سے نو سو کی رینج میں ٹائل اچھی ایک کلاس آجاتی ہے سلکی سی بی پی ایر ہوتی ہے بی پی ایر کے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا ایجنگ چھو رہ سا ٹوٹا ہوتا ہے عام بندے کو پتہ نہیں چلتا ٹیکنیکل بندے کو اس چیز کا پتہ چل جائے جو اچھا کاریگر ہوتا ہے انسٹال کرنے والا وہ بی پی ایر ٹائل کیسے لگاتا ہے جس طرح اس نے اے پی ایر کے اندر ٹائل لگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کاریگر کے ہاتھ کے میں اپروو کریں وہ پینٹ کے اندر آپ کا اینر اور آوٹر پلس کے اندر آپ کا ایک لاکھ روپے کھڑ چاہے گا اور اسی کے اندر سے اندر ویدر شیٹ ہے اندر آپ کا ڈس چیمپر ہے باہر آپ کی ویدر شیٹ ہے تو اسی کے طور پر ہم فرینڈ پر آپ روکوال وغیرہ بھی ڈیزائنی کے طور پر کر سکتے ہیں بارہ مبائے اگر تیس فٹ آپ کی ہائیڈ بنتی ہے تو اس کے مطابق آپ کا ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس دار پی اس کے اوپر خرچ آئے گا اور سیلنگ ایٹم ہے آپ کی جو دو ملہ گھر کے اندر آپ کی ساٹھ ہزار رپیہ سیلنگ اوپر خرچ آئے گا یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ریٹ کیا ہوتا ہے مجودہ ریٹ آپ کا مارکیٹ کے اندر وہ پینسٹ بھی چال رہا ہے اور نوے بھی چال رہا ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی کے اندر آپ لگاتے ہیں تو ستر سے اسی کے راؤنڈ بورٹ آپ کو سیلنگ والا اچھا کام کر کے دیتا ہے اور ہمارا جو لم سم کے اندر آئے گا اور ساٹھ ہزار رپیہ اس کے اوپر خرچ آئے گا لکڑی کے کام اور دروازے مجودہ ویلیو کے اندر آپ کا جو ملیشیا کے اندر ہم دروازے لگاتے ہیں مین ہمارا سولرڈ آئے گا اب اسی کے طور پر آج کب میلامائیڈ کے بھی آ رہے ہیں اور اسی کے طور پر جو لکڑی کے دروازے اور علماریاں وغیرہ کچن کے کیبنٹ وغیرہ کے اندر میرا دو لاکھ رپیہ خرچ آئے گا عام روٹین کے اندر جو آپ ملیشیا کے اندر دروازے تیار کرتے ہیں وہ دس سے بارہ دار کے اندر آپ کا اچھا دروازہ تیار ہو جاتا ہے ملیشیا کی پلائی کے اندر اب اسی روٹین کے اندر لکڑی کا کام ہونا ہے اسی کے اندر اگر آپ کی فیلنگ کرتے ہیں اس کے اندر سے لکھر جو گولے وغیرہ بارڈر وغیرہ ہوں گے وہ ہی آپ کے کچن کی لمادی سے بچیں گے وہ ہی آپ کی دروازے کی فیلنگ کے اندر برائی جسے کہتے ہیں اس کے اندر استعمال ہو جائے گے یہ ڈپینڈ کریں گے جتنی آپ کی مینجمنٹ اور کوالٹی آپ اس دنی مضبوط کر سکتے ہیں اور اس دنی سیونگ آپ کر سکتے ہیں اور کچن کے کام پر آپ کا ہڈا آئے گا اور اس کے بعد آپ کا سینگ آئے گا اس کے اوپر آپ کا چالیس ہزار رپیہ خرچ آئے گا اور بجلی کی تار فٹنگ آپ کی جو جی ایم کی تار استعمال ہوگی اوپل کی فٹنگ ہے اور ہیرو کی لائٹ ہے اور اسی کے اوپر آپ دو ملہ گھر کے اندر خرچ آئے گا اور باتھروم کی فٹنگ کے اندر آپ کا اگر تین واش روم ہے تو اس کے اندر سے اے پلاس مٹیئر کے اندر جس کے اندر آپ کی ایک ڈبلی سی ہو گیا ایک بیسن ہو گیا اور کموڈ آپ کو سات ہزار کی رینج سے پندرہ ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کوالٹی کے اندر ورک آٹ کرنا ہے تھوڑی سی آپ کی ورکنگ ہوگی اور تھوڑا سا مارکٹ کو ٹچ کریں گے تین سے چار شوپ پہ جائیں گے تو وہ بارگیننگ کر کے آپ چیز کی کوالٹی اے امپروو کر سکتے ہیں اور پرائز کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سے فیصل کے اوپر بھی اور ماسٹر کے اوپر بھی پرشنڈ ایج ہوتی ہے جو آپ کو موقع کے اوپر پندرہ پلاس پانچ کہتے ہیں ڈریکٹ آپ کو اگر کسی شوپ پہ جاتے ہیں تو پچی سے تیس پرشنڈ پہ آپ کو ماسٹر اور فیصل کے اوپر ڈسکونڈ بھی جاتا ہے جو چیز آپ کو پندرہ دار کا سیٹ ہوتا ہے وہی چیز ڈسکونڈ کر کے وہ بارہ دار پی آ جاتا ہے یہ تھوڑی سی ورکنگ کیجئے جس کے اندر آپ کی سیونگ ہو سکتی ہے باترون کی فیٹنگ اوپر آپ کا پچاس دار پی خرچہ آئے گا سی ڈی کی اور جو ٹیرس کی ریلنگ ہوگی سولہ ایم ایم کے سولہ گیج کے اندر وہ میرے پاس پچاس دار کے اندر آئے گی اور اسی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں کیونکہ عام روٹین کے اندر چھت آپ کی بنیادی حصیت رکھتی ہے جو رینی واٹر ہوتا ہے بارش کا پانی وہ چھت کے اوپر کھڑا نہ ہو اور سلوپ آپ نے اچھی طریقے کیسے دیلنی ہے کہ پانی گرے اور سیدھا آپ کا ورکنگ مطابق پنالے سے آؤٹ ہو جائے تو اسی کی ضرور پر آپ کا جو ماربل کے اوپر تو نو لاکھ دس ہزار پے کے اندر آپ کی فنچنگ ہو جاتی ہے اے پلس مٹیریل کے اندر دو ملہ گھر کی اور جب اے ہمارے پاس نو لاکھ دس ہزار ہے اور بی ہمارے پاس اٹھارہ لاکھ اسی ہزار گرے سٹرکچر کا ہے جب اس کو جمع کرتے ہیں ستائیس لاکھ نوے ہزار کے اندر آپ کیا دو ملہ یا سوا دو ملے بارہ بائچالیس کا جو گھر ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے طور پر جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں اے ہزار پچاس جو آپ کا کورڈ ایڈیا ہے تو اسی کے مطور پر آپ کی چھبیس ستونجہ سکیئر فٹ کے اندر آپ کی کاسٹ آ جائے گی ویڈ فنچنگ اندر اسی کاسٹ کے اندر لوگ آپ کو گرے سٹرکچر کا گھر تیار کر کے دیتے ہیں جو یہ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ خود سیو کر لیتے ہیں خود ان کی یہ بچت ہوتی ہے اب جو چیز آپ کو ورک آٹ کر دی ہے یہی چیز گھر کے اندر لگتی ہے اور جو کوالٹی کے اندر آپ نے امپروو کرنی ہے اے پلاس مٹیریل آپ نے لگانا ہے تو جس کو یہ آپ کو برینڈ بھی بتا دیا ہے کوالٹی بتا دیا گھر کے اندر سیونگ آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ ایک اچھا کونٹرکٹر اور ایک اچھے انجینئر کی مشاورت کر کے گھر کو سٹارٹ کریں گھر آپ نے ایسے کسی کی جو ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے اچھے طریقے سے آپ نے وہ اصل کرنا ہے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کروانا ہے کہ میرے گھر کے اوپر کتنی کسٹ آتی ہے پھر آپ نے اپنے بجڈ کو پلان کرنا ہے کہ میرے پاس یہ بجڈ ہے اس کے ساتھ یہ گری سٹرکچر مکمل کر سکتا ہوں اور یہ ہی کام کے اندر میں فنچنگ اگر جو آپ اسی وقتی اٹ ای ٹائم کے اندر ورک آٹ کریں گے کیونکہ مارکیٹ کے اندر پرائزز کافی ہائی ہوتی جا رہی ہے اب جو فنچنگ کی کاسٹ ہے جو ٹائل آہ بوٹی سینہ یا چینہ ورونہ مارول تھا جو آج سے دو سال پہلے بوٹی سینہ آپ کو ساتھ لپے کے اندر مل جاتا ہے جو چینہ ورونہ آپ کو ستر سے پی اتر وہی جو ریٹ ہے وہ آپ کا ڈبل ہو گیا ہے یہ تھوڑی سی ورکنگ ہے اور ٹائل بھی آپ کو ساتھ سے آٹھ سو میٹر میں مل جاتی تھی اس حساب سے جو ریلنگ ہے یہ بھی آپ کی ساتھ سے آٹھ سو کے اندر اٹھارا گیج یا سولہ گیج کے اندر اپلائی ہوتی ہے جو چیز آپ کی اسی وقت آہ جو آپ کے وہ بجٹ ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں تو جتنی جلدی آپ کا گھر کمپلیٹ ہوگا اتنی جلدی آپ کی سیونگ ہوگی آج سے پانچ سال پہلے بھی یا دس سال پہلے بھی جو حضرات نے یہ مائنڈ سوچتے ہیں کہ یہ فلان چیز میں نے بنا لیا اور میں بچت میں ہو گیا وہ واقعی بچت میں ہو گیا اس وقت کے دور کے مطابق اب جو چیز ایک پلازا کیا کسی نے گھر یہی کنسٹرکٹ کروایا ہوگا آج سے پانچ سال پہلے یہی گھر اس کا بیس لاکھ میں تیار ہوا ہوگا اب جو آپ کا ساتھ سے آٹھ لاکھ رپیہ زیادہ یہ مجودہ ویلیو کے اندر جو ویریشن ہے مٹیریل کی اسی کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سسکرائب کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے لائک کرے سسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ